السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی جان کیا حال ہے الحمدللہ ہوا کا شکر ہے بہت اچھا ہوں بھائی آپ کے خلیے اور وزاقتہ سے لگتا ہے کہ آپ کسی دینی دارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں جی بالکل میں جامعہ اسلامیہ شاہد علم اکل قواں جو صبح معاشر کا ایک بڑا اومیاری دارہ ہے ناچیس اس دارے میں ایک سال سے حفظ قرآن اور تجید و قرآن میں منہمک ہے بھائی سنو تو میں نے جامعہ اسلامیہ اشارت العلم حق القواں کا بڑا نام سنا ہے کیا واقعی آپ اس دارے میں پڑھتے ہیں جی ہاں الحمدللہ میں اس دارے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں کہو کیا بات ہے اور آپ کو حیرت زدہ ہے بھائی میں ایک مدد سے اس مدد سے کا فیل ہوں اور اسے دل دان سے چاہتا ہوں اور قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس ادارے سے بہت محبت کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے حفظ یاد دست اور تجوید و قرآن کے اعتبار سے بہت عالی درجے کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت گھندا میں آپ کی عقیبت و محبت کو سلام کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ بدلانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت حضرت وستانوی صاحب دانت فیوزوں کی صدای کاوش رہی ہے بلکہ حضرت کا مشن ہے کہ ملک کا کوئی شہر اور قریہ ایسا نہ رہ جائے جہاں قرآن کریم یتینی محسوس کرے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی خاندان وستانوی کے عقابین کو سلامت رکھے اور ان کی عمروں کو دراز کرے کہ انہوں نے علمی روشنی کا انتظام اس وقت کیا جب ہر چہار جانب ظلم و بربریت اور بددینی کی آنبیاء اپنے شباب پیچل رہی ہے ایسے وقت میں دین پر جہاں خود کرے ہونا مشکل در مشکل ہے وہاں امت کین و نحالوں کا تعلیمی و تربیتی و اقلاقی دیرہ اپنے ذمہ اٹھا رکھنا آسان نہیں یا کسی مفکر امت کی ذات ہو سکتی ہے ماشاءاللہ آپ تو بردین شعور طالب علم لگتے ہیں اور سنو اللہ تعالی ایسے ہی طالب علموں کو علم سے مرازتہ ہے جو حصول علم کے ساتھ اپنے اسادیزہ اور محسنین محبین سے والحانہ تعلق رکھے اور نصحیح علیہ پر عمل کرے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ برے شریف النفس اور عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو بطلائی یہ آپ کے تعلیم و تعلم کہاں تک ہے اور فی الحال مصروفیت کیا ہے لڑپن کھیل بھر کھیلا جوانی نیم بھر سویا بڑا پا دیکھ کر رویا یہ قصہ ہمارا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی تھوڑی وضاحت کریں یار سنو برے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرا جنہ اس گاؤں بھی ہوا جہاں نہ کوئی عالم نہ حافظ اور نہ کوئی امام بس ایک بابا تھے وہی نماز نکاح اور جنازہ غورہ پر آتے تھے اور بابا کا حال یہ تھا کہ قرآن قریب ہی نہیں پڑھ پاتے تھے پس چند سورتوں پر ہی اپنی زندگی کے احیام مکمل کر کے اللہ کے پیارے ہوگئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجَوْن آپ کی تلاوت میں تو حلچل مچا بھی نہ جنہ مچ اور نہ روانی اور پڑھنے کے لہجہ ایسا کہ جیسے کوئی بھوجہ کھا رہا ہو اور تو اور ہوت تو بلکل گول نہیں ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے جب آپ بھی سنائیے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا چھپڑتے ہیں تب تو قابلیت کا پتا چلے گا اس میں کیا بات ہے میں سنانے کے لئے تیار ہوں اور اگر آپ میرے علاوہ گلشنِ وسطان بھی کے کسی اور غلط انتخاف کریں تب ہی آپ کو اضافت ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر یہ موٹے کو بلاو سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناك الكوثر فصل لربک وانحر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی تجوید و قرات اور اردو پڑھنا لکھنا یہ سب سمجھ میں آرہا مگر یہ اجازہ سمجھ میں نہیں آرہا کیا یہ کوئی یہاں کی نئی پیداوار ہے اجازہ بہت ہی امدار قابل فقر چیز ہے اجازہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کریم حفظ بالتجوید اس قاری قرآن کو سنایا جائے جس کی سند سند متصل اللہ ہو یعنی قرآن کریم اپنے استاد کو اسی طرح سے سنایا جائے جس طرح سے وہ قرآن کریم باوست حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور بندے کے علم کے مطابق یہ نعمت عزمہ سب سے پہلے ہندوستان میں جامعہ اسلامیہ شاعتر علوم وقل قواہ میں شیخ خالد بن ابراہیم الیمانی کے واسے سے پہنچا جو صرف اکتیس واستو سے جامعہ کے تقریباً سو اساتذہ اور دوستو سے زائد قلبہ مشارب با اجازہ ہوئے ناز کرنا آپ لوگوں کا قیمتی وقت لیا بہرحال بہت خوشی ہوئی اور معلومات میں بہت اضافہ ہوا اجازت شوال میں اپنے علاقے سے سو پچاس بچے کو لے کر حاضر خدمت ہوگا تب تکیل اجازت دے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ